احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج روحانی قوت یعنی کہ دادنی آپ کا ایک ایسا عمل آج آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو پتہ یہ بھی لگے گا کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت مطلق ہے اب تک آئی ہے اگر آپ نے کوئی چلہ کیا ہے یہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے یہ کر کے دیکھئے گا آپ نے قوت ارادی دیکھنی ہے کہ آپ کے اندر کتنی ہیں عملیات کو حاصل کرنے میں یعنی کہ مقفی دنیا میں جانے کے لیے آپ کے اندر کتنی طاقت ہے یہ تجربہ کرنے سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر طاقت ہے یا نہیں مٹی کے دو پیالے لو مٹی کے بنی ہوئے دو پیالے لو ایک ہی وقت میں جو کے دانے جو کے دانے بہت جنبی بے شک مٹی میں ہو پیالوں میں ہی ہو گالو تو وہ اگتے ہیں دو پیالے لو مٹی کے اور ایک ہی وقت میں جو کے دانے اس کے اندر بہت دوں جب ان کے پردے ایک انچ کے قریب باہر نکل آئیں یعنی ایک انچ کے قریب ہو جائیں تو ان دونوں پیالوں پر ایک پر آپ علیف لکھو اور ایک پر آپ بے لکھو علیف اللہ ٹھیک ہے صحیح شروع کرو یا نیت آپ یہ رکھو کہ آپ نے ایک پر اللہ کا نام لکھا ہے اور ایک پر آپ نے بے لکھ دیا ٹھیک ہے آپ نے نشان لگا دینے ہے اب صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت میں علیف کو دائیں اور بے کو دائیں ایک دوسرے کے مقابل ٹھیک ہے قریب قریب رکھ دو دونوں پر بلا ناغا اس طرح عمل کرو کہ پیالہ علیف پر خوب نظر جمعاؤ اور اپنی قوت ارادی کو اس طرح اس طرح ڈالو کہ علیف تصور کرو کہ آپ کے دل کی جو رب کے نام سے جو دل تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے بے شک کوئی اللہ کا ذکر کرو ٹھیک ہے یعنی اللہ کا نام رو بس اس کو غور سے دیکھو اور یہ اللہ کا نام دہراؤ تو دیکھیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ جو علیف کا پودا ہے وہ درنا شروع ہو گیا ہے اور بے نسبت آپ کا جو ہے اس کا پودا گھور کرو اس کے اپر بھی کہ وہ چھوٹا ہو رہا ہے تو یقین مانے علیف کا پودا بہت بڑا ہو جائے گا اور جو بے کا پودا تھا وہ بالکل نسبت اس کے چھوٹا ہو جائے گا یہ عمل آپ کریں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ عمل آپ کا کتنا مضبوط ہے یعنی آپ کی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے اس عمل سے ہی آپ کو تمام آپ کے جواب مل جائیں گے یہ ایک طریقہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی چلا کیا ہے روخانی آنکھا باطنی آنکھا تو یہ جو عمل ہے تو یہ تجربہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی مضبوطی ہے اگر تو واقعی جو جو کا پودا ہے علیف اللہ کے نام سے وہ بھنند ہو گیا ہے تو یقین مانے کہ آپ کے اندر روخانیت آگئی ہے اور کسی وقت میں آپ کی روخانیت کھل سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو روخانیت کا تلق عملیات سے ہے جب آپ کا عمل جب پھر آپ کوئی بھی عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوگا عمل کون سا کامیاب ہوگا جو موکلین کا ہے عمل جس کی ذکاتہ خود ادا کرو گے اور موکلین کا ہے بے شکہ آپ کسی کے پر حاضرات بھی کرو گے تو وہ بھی عمل آپ کا کامیاب ہوگا یہ کر کے دیکھئے گا وہ خود پیارا عمل ہے اس کے ساتھ میں آنے والی ویڈیو میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ بھی بہت پیارا ہے وہ بھی آپ کو آپ کی جو روخانی طاقت کتنی ہے قوت ارادی آپ کی عمل سے کتنی آپ کے اندر آئی ہے وہ بھی آپ کو اس عمل سے پتہ لگے گی یہ عمل بھی بہت پیارا تھا میرا دیل کیا کہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھنی آتی تو وہ دوبارہ آپ موچ سکتے ہو کموٹس کر سکتے ہو نہیں ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کو اچھتے طریقے سے پھر سے گائر کیا جائے اور ہاں ایک بات یاد رکھیں لائیو آپ نہیں بتاؤں گے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے چھپا سکتے ہو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ ہم سے لائیو بات کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی روحانی تتری تیز ہے کہ آپ کو مخفی چیزیں نظر آنے لگی ہیں تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے ہمیں لائیو میں بتاؤں گے آپ ہمیں ہمارے ایمیل پر بتا سکتے ہیں جو جیسکرپشن میں ہمارا ایمیل ہے اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے کا دعا میں یاد رکھیے کا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تو فیقی دعا میری دعا ہے کہ آپ تمام کے روحانیت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہو اگر آپ نے جو ہے روحانیت کا کوئی نہ کوئی عمل پر چلہ کیا ہو اس سے آپ کو ضرور پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور میرے چینل کو سننے والا پر لازم ہے کہ سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے نایاب عمل تجربات اور طریقے مشق وغیرہ آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ آپ کے لئے عمل بننا مشکل نہ ہو اجازت دیں اللہ حافظ دیکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عمل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردس قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور ہم ذات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کے جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کے ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا